اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاتر سموات والارزین والسلات والسلام علی اشرف الولین والاخرین خاتم النبیین شفع المزنبین ابل قاسم محمد وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المزلومین المعصومین والاغنت اللہ دائمت الباقیہ وعلا آغدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بغدہو فقط قال اللہ تبارک وَتَعَالَا فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَا عَنْكُمُ الرِّجْسَى اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحْخِرَكُمْ تَتْحِرَا تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و سنا اس خلاق عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے اس اشرع افل میں نعماتِ الٰہی کے عنوان سے آج دوسری مجلس آپ سب کی سماعتوں کی نظر ہے اور آج بھی ذکر کی ابتدا میں خدا کی حمد و سنا کے بیان کرنے کے لیے سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام کی مولا حسین کی دعائے عرفہ کے چند جملوں سے مجلس کی ابتدا کروں گی اس لیے کہ جس طرح محمد و آل محمد نے خدا کو پہچانا اور کسی نے کائنات میں نہیں پہچانا اور دعائے عرفہ میں مولا حسین ہمیں اللہ کی معرفت کروا رہے ہیں پہچانو اپنے رب کو اس کے مقام و منزلت کو دعائے عرفہ میں مولا حسین کہتے ہیں تمام حمد مخصوص ہے اس رب زلجلال کے لیے جو ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے جو ہم سے مسیبتوں کو دور کرتا ہے اور وہی ہے جو درجوں کو بلند کرتا ہے کس انسان کی خدا کی بارگاہ میں کیا مراتب ہیں کیا درجے ہیں یہ وہ رب جانتا ہے درجوں کو بلند کرنے والا وہ پروردگار آلہ میں دیکھئے خدا میں اور انسان میں جو ایک واضح فرق ہے وہ یہی ہے جب ہماری نظر میں کوئی بہت بلند ہوتا ہے اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب ہم اس کے بہت قریب ہو جاتے ہیں اور ہم اس کی کچھ چند خامیوں کو پہچان لیں جان لیں تو پھر جو اتنا اوپر تھا ہماری نظر میں وہ اتنا نیچے آ جاتا ہے چیک ہے اور کیوں ایسا ہوتا کیوں ہے کہ ہم انسان کے ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں اور اللہ جب کسی کو درجے دیتا ہے تو انسان کے باطن پر نگاہ رکھتا ہے اللہ کی نگاہ ہمارے قلب پر ہوتی ہے کیوں اللہ ہمارے قلب میں دیکھتا ہے کہ جس کا قلب اللہ کے لئے جتنا خالص ہے وہ اس کا درجہ اتنا ہی بلند کر دیتا ہے جس کا قلب اللہ کے لئے جتنا خالص ہے کیونکہ ہم ظاہر دیکھتے ہیں زیادہ کبھی کسی سے بہت انپریس ہوتے ہیں بڑے تاریفیں بڑے پول بانڈ ڈالے اور ذرا سا کچھ ہوا تو ہم پھر اس کو بالکل نیچے اسی لئے اللہ نے کہا ہے قرآن پاک میں سورہ حجرات اور سورہ حجرات کی بارویں آیت پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اللہ کہتا ہے کہ تم بچو یا ایوہ اللہ زین آمنوش تنبو بچا کرو کس سے زن سے گمان سے کسی کے بعد ارے وہ یوں ہوں گی ارے وہ ایسی ہوں گی دیکھیں کیونکہ ہم اپنے رب کو نہیں پہچانے تو ہم خود کو بھی نہیں پہچانے ہم دوسروں میں جو خامیہ ڈھونڈ رہے ہوتے دیکھیں معصوم فقط چودہ ہیں مکمل کامل پرفیکٹ فقط چودہ ہیں اور پندرہ کوئی معصوم نہیں ہے تو جو خامیہ ہمیں دوسروں میں نظر آ رہی ہیں وہ ہمارے اندر بھی تو ہیں اور اسی لئے مولای کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولای کائنات رشاد فرماتے ہیں مولای کائنات رشاد فرماتے ہیں سب سے بڑا عیب وہ ہے جو تمہارے اندر ہے مگر تم دوسروں میں تلاش کرتے ہو بھئی جب معصوم فقط چودہ ہیں ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں تو ہم سب جب غیر معصوم ہیں تو جو خامیہ ہمیں دوسرے میں نظر آ رہی ہیں وہ ہمیں بھی تو ہے ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہیں دوسرے ہمیں بھی تو دیکھ رہے ہیں تو ہوتا کیا ہے جب ہم کسی کے بارے میں بہت بڑا نظریہ قائم کر لیتے ہیں بہت یوں ہیں یوں بہت تعریفیں اور ذرا کسی کے قریب پہنچے اس کی شخصیت کو پہچانا تو بس نہیں یہ تو یوں ہے یہ تو یوں ہے اسی لئے اللہ نے سورہ حجرہ کی بارے میں آیت میں اگلا جملہ کیا کہ پہلے کہا کہ صاحبانِ ایمان گمان سے بچا کرو اکثر گمان گناہ ہیں پھر کہا ولا تجسسو اور کسی کے بارے میں تجسس مت کیا کرو کیوں نہیں کیا کرو کسی کے بارے میں جتنا اچھا یوں کرتی ہیں ان کے در میں اتنا پیسہ کیسے اچھا اس لئے اچھا ان کے گھر میں اتنی گاڑیاں ہیں اچھا یوں جتنا آپ تجسس کریں گے کسی کے ذات میں گسیں گے آپ اس کی خامیوں کو دیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا برائیاں کرنا شروع کرتے ہیں یعنی گناہ فقط یہ تک نہیں رکے گا ولا تجسسو تجسس نہیں کرنا ولا یغتاب اور پھر غیبت نہیں کرنا یعنی تجسس ہم سے کتنے گناہ کرواتا ہے کسی کے بارے میں جاننا چاہتا فلا سے پتا چل گیا فلا نے ہمیں یہ بتایا ایک کو گناہ یہ کیا کسی کے ذات میں ہم نے ڈھونڈنے کی کوشش کیوں کی اور دوسرا گناہ کیا بات یہی تک نہیں رکی جب کسی کی برائی کو ہم جان گئے ہم نے دیکھ لیا اب اگلے کو بتائیں گے ان کے گھر میں رشتہ نہیں کرنا یہ ایسی ہیں فلا سے ان کو مکان قرآن پہ مند دینا یہ ایسی ہیں اب غیبت شروع ہو گئی تو ہوتا کیا جب ہم کسی کو کچھ بناتے ہیں اپنی دماغ اپنی نظروں میں تو ہم فقط ظاہر دیکھتے ہیں اور جب اللہ کسی کو درجی دیتا ہے امام حسین دعا عرفہ میں سن جارہا ہے خدا وہ ہے جو درجے بلند کرتا ہے جب درجے بلند کرتا ہے تو اس کی نگاہ باطن پر ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے اس پوری گفتگو کو سمجھانے کے لیے ایک روایت آپ کے سامنے پر دوں بات واضح ہو جائے گی ایک مرتبہ جنابِ رسالت ماب احمدِ مشتبہ ایک مرتبہ جنابِ رسالت ماب کے پاس مسجد میں تشریف فرما تھے ایک شخص دوسرے علاقے سے آیا اور اس نے آکے جنابِ رسالت ماب کو تین سو اشرفیاں تحفے میں دی حدیعے میں دی اس زمانے میں تین سو اشرفیوں کی ایک وارت ہے قیمت ہے بڑی قیمت دعا کرتی تھی اس نے لاکے رسول کو نماز ختم ہو چکی تھی اور کہا یہ اتنی طرف صرف تحفہ ہیں آپ کے لیے حدیعہ ہیں آپ کے تین سو اشرفیاں رسول خدا نے وہ اشرفیاں اٹھائیں مولاِ کائنات علی بہت سے دی اور کہا علی یہ تحفہ ہے میری طرف سے تمہارے لیے ادھر آئیں ادھر علی کے ہاتھ میں دے دی گئیں تو یہ جو علی کی صفات سے جو حسد کیا جاتا ہے نا بغتِ علی یہ آج کی بات نہیں ہے یہ رسول اکرم کے زمانے سے ہے تو اب وہ لوگ جو علی کی خوبیاں دیکھ کے علی کی صفات کو دیکھ کے علی سے حسد کرتے تھے بغت تھا دل میں اب یہ برداشت نہیں ہو رہا رسول کو تین سو اشرفیاں ملی کثیر رقم ہے اور رسول نے تحفہ دی دی علی کو اور جیسے ہی مولا علی کے ہاتھ میں تین سو اشرفیاں آئیں مولاِ کائنات نے کہا خدا کی قسم میں اس کو راہ خدا میں خرچ کروں گا اب عشاء کی نماز ختم ہوئی مولا مزد سے باہر آئے ایک عورت گزر رہی تھی مولا نے ان تین سو میں سے سو اشرفیاں اس کو صدقہ دے دی جیسے ہی سو اشرفیاں اس کو دیں وہ چلے گی مولا چلے گئے اگلے دن مزد میں لوگ پہنچے اولا تجسسو تجسس نہ کرو مگر جن کے دل میں بغضِ علی تھا برداشت نہیں وہاں تو اتنی بڑی لخم علی کو مل گئے اب وہ تجسس مولا تو راہ خدا میں دے کے اللہ جانے اللہ کا بندہ جانے مولا بڑھ گئے لوگوں کو تجسس ہوا یہ کون عورت ہے کہا جا رہی ہے جس کو علی نے سو شرفیاں دی اگلے دن جب مزد میں رسول پہنچے تو علی کی شکایت اللہ کے رسول یہ کل علی نے جس کو سو شرفیاں دی تھی وہ تو اس زمانے کی بدکار عورت ہے ایک بدکار عورت کو علی نے سو شرفیاں دی دیں رسول سن رہے ہیں علی سن رہے ہیں خاموش اب اگلے دن جب آیا عشاء کی نماز ختمی مولا مزد سے مولا کائنات مرزد سے باہر نکلے ایک آدمی گزر رہا تھا مولا نے اب دو سو باقی ہیں اب اس میں سے سو شرفیاں نکالی وہ اس آدمی کو دے دی چلا گیا مولا اپنے گھر چلے گئے علی نے کوئی اپنے پاس تو رکھنا نہیں تھا راہ خدا میں دینا تھا اگلے دن پھر علی کی شکایت رسول کے سامنے مزد میں اللہ کے رسول علی نے یہ کیا کیا پہلے دن تو سو دے دی ایک بدکار عورت کو اور کل علی نے جس آدمی رہے تیسرا دن آیا جب مولا علی مزد سے باہر نکل لے گئے رات کا وقت ہے نماز تمام ہوگئے عشاء کی نماز پڑھ کے تو جب ایک شخص گزر رہا تھا اس کو وہ سو شرفیاں اٹھا کے دے دی مولا علی نے اب لوگوں کو تجسل لوگ پیچھا کرتے تھے علی نے کس کو دی کون ہے کیا ہے اگلے دن پھر رسول سے شکایت اب جو آخری سو بچین تھی اللہ کے رسول وہ بھی مستحق کو دیتے ہیں ہم اپنے عمل کو تو دیکھتے ہیں دوسروں میں کیڑے تلاش کرتے ہیں تو وہ زمانے میں بھی تھا کہ علی نے اب جو کل جس کو شرفیاں دی سو تو وہ تو بہت مالدار آدمی تھا علی کو وہی ملے تھے بینے کے لیے یعنی رسول کی لگاہ میں دنیا کو بتایا جا رہا ہے علی کو تو پتہ ہی نہیں مستحق کون ہے غیر مستحق کون ہے جبکہ صدقہ مستحق کو بھی دے سکتے ہیں ایسی عبادت ہے تین دن علی کی شکایت ہوتی رہی رسول خدا سے اب جب وہ تین دن تمام ہوں گے اگلے دن جب رسول مذہب میں آئے مولا کائنات آئے تو رسول مسکرہ کے مخاطب ہو کے کہتے ہیں علی تمہارا صدقہ راہے خدا میں ایسا قبول ہوا ایسا قبول ہوا کہ جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل مجھے بتا رہے تھے کہ تم نے پہلے دن جو سو شرفیاں جس عورت کو دی تھی وہ بدکار تھی مگر جیسے ہی تم نے اس کے ہاتھ پہ سو شرفیاں رکھی وہ جب یہاں سے جانے لگی تو اس نے کہا خدا کے گھر سے بندہ مومن نکلا اور میرے ہاتھ پہ سو شرفیاں رکھی میرا خدا مجھ سے ابھی اتنا مایوس نہیں ہوا ہے وہ مجھے اس طرح عطا کر رہا ہے اس سو اشرفیوں کے سبب اس نے بدکاری چھوڑ دی اور یہ سو اشرفیاں رکھے ہوئی ہے کہ کوئی نیک شخص سالے شخص ملے تو میں اس سے نکاح کر لوں علی تم نے دوسرے دن جس کو اشرفیاں تین سو وہ چھوڑ تھا جیسے اس کے ہاتھ میں یہ اشرفی آئیں کہ بارے لہا خانے خدا سے کوئی نکلے اور سو اشرفیاں دی تو تیرہ ہی توفہ ہو سکتا اور میں اتنا گنے گار تو مجھے عطا کرے اور میں گناہ کروں علی تمہاری دیوی سو اشرفیوں کے سبب اس نے چھوڑ ہی چھوڑ دی اور اب وہ ان سو اشرفیوں سے وہ کاربار کر رہا ہے رزق حلال کما رہا ہے کہ علی تیسے دن تم نے اشرفی جس شخص کو دی تھی وہ مالدار ترین آدمی تھا جب تم نے اس کو اشرفی عطا کی جبرہیل کہہ رہے تھے اس نے دل میں سوچا میں اتنا مالدار علی اتنے غریب کہ علی کے لباس پر پیون لگے ہوتے ہیں علی سوکھی روٹی کھاتے ہیں یہ غریب ہوتے ہوئے راہِ خدا میں سو اشرفیاں مجھے دے رہے ہیں میں اتنا امیر ہوتے ہوئے اللہ کی راہ میں واجب زکاة نہیں دے رہا مالی واجبات ادا نہیں کر رہا اس نے اپنے تمام گزشتہ سالوں کی زکاة کا حساب لگایا اور اب وہ راہِ خدا میں خرچ کر رہا ہے تمہارے تین دن دینے کے سبب تین لوگ راہِ راست پر آگئے اور اللہ نے خوش ہو کر تمہاری شان میں سورہ نور کی آیت نمبر سیتے سیٹی سیون یہ آیت نازل کر دی جس میں پروردگاری آرم اشارت فرماتا ہے لوگوں میں کوئی مرد رجال مرد کو کہتے ہیں لوگوں میں ایک مرد ایسا بھی ہے کہ جس کو رکاوٹ نہیں ڈالتی کیا رکاوٹ نہیں ڈالتی تجارتوں والا بے کاروبار اور خرید و فروغ اس کو روکتا نہیں ہے کس چیزوں سے یعنی مال و دولت کاروبار پیسہ اس کو ذکر خدا سے نہیں روکتا اس کو نماز سے نہیں روکتا نہ اس کو ذکرات سے روکتا نہیں روکتا کیوں اس لئے کہ وہ اس دن سے ڈرتا ہے جس دن دل منقلب ہو جائیں گے اور علی یہ آیت سورہ نور کی تمہاری شان میں نازل ہوئی ہے کہ اتنے مال و دولت نے بھی تم کو ذکر خدا سے نماز سے اور اس عبادت سے نہیں روکا سلوات پڑی بابا سے سلوات پڑی بابا سے محمد وآل محمد وآل محمد اب مولا حسین کا دعائے عرفہ کا جملہ سمجھ میں آیا خجا جب درجے بلند کرتا ہے تو اس کی نگاہ باطن پر ہوتی ہے قلوب پر ہوتی ہے وہ جانتا ہے کہ اس نے آل محمد کا اہل بیت رسول کا درجہ کیوں اتنا بلند رکھا ہے اس لیے کہ یہ خالص ہے اللہ کے لیے ان کا ہر عمل خالص ہے اللہ کے لیے اور نعماتِ الٰہی کے عنوان سے میری کوشش یہ ہے بی بی سیدہ میری اس کوشش کو مکمل کریں میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے روز آنا اہل بیت رسول کے فضائل میں قرآن کی آیت کا استدلال پیش کروں اس لیے کہ اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں اس کائنات میں ہم گن نہیں سکتے مگر تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت محمد وآل محمد ہیں کل میں نے آپ کے سامنے مجلس سے دذکرہ کیا تھا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ ہر نماز میں دعا مانگوارہ ہے مانگو ان کے راستے پر چلنے کی مانگو ہر نماز میں ہر مسلمان مانگ رہا ہے مگر سمجھ کے کتنے مانگ رہے ہیں آج ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں یہ ثابت کرنے کے لیے اس چیز کو بیان کرنے کے لیے کہ اس کائنات کی نعمت عظمہ اس کائنات کی سب سے عظیم نعمت محمد وآل محمد ہیں قرآن پاک میں سور بخرا اور یہ وہ آیتیں جو تمام شیان حیدر کررار کو زبانی یاد ہے سور بخرا کی آیت نمبر دو سو سات ارشاد رب العزت ہوتا ہے لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی رضا خرید لیتے ہیں اور اللہ تو بڑا مہربان ہے یہ آیت آپ بارہا زاکرین سے علماء سے سنتے ہیں اور آپ کو پتا ہے یہ آیت کب نازل ہوئی تھی سب جانتے ہیں شبِ حجرت جب اللہ نے اپنے حبیب کو جبرائیل کے ذریعے پیغام پہنچایا کہ جبرائیل جا کے میرے حبیب سے کہہ دو آج کفارِ مکہ نے ارادہ کر لیا ہے رات کو حملہ کریں گے بستر پہ اور محمدِ مصطفیٰ کو ختم کرنا چاہتے جاؤں میرے حبیب سے کہہ دو آپ حجرت کر جائیے اپنے بستر پہ علی کو سلا دیں آپ سب جانتے ہیں بچپن سے ہم سن رہے ہیں اس روایت کو اور جب مولا کو بلایا گیا اور رسولِ خدا نے کہا علی آج تم میرے بستر پہ سو جاؤ آج کفارِ مکہ نے ارادہ کر لیا ہے مجھے قتل کرنے کا کہ وہ بستر پہ حملہ کریں گے سوتے میں آج تم میرے بستر پہ سو جاؤ اور مجھے حکمِ حجرت ہے میں اس مقام سے چلا جاؤں یعنی صاف پیغام تھا علی کے لیے موت کا مجھے مارنا چاہتے ہیں بستر پہ تم میرے بستر پہ سو جاؤ کیا مطلب ہے حملہ تو ہوگا مجھے اللہ بچا رہا ہے تمہیں سلا رہا ہے علی کے سوا کوئی اور ہوتا تو کبھی نہ لیٹا مولا کائناہ سے پوچھا اللہ کے رسول اس طرح آپ کی جان بچ جائے گی کہاں بچ جائے گی مولا علی نے فوراً سجدہِ شکر ادا کیا یہ آلِ محمد ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں اگر خدا حکمِ موت بھی دے دے تو سجدہِ شکر ہے علی نے فوراً سجدہِ شکر ادا کیا اور کہاں اللہ کے رسول آپ کی جان اس طرح بچ جائے گی تو جائیے اور آپ سب سنتے ہیں رسول اسلام نے کچھ مٹی اٹھائی مٹھی میں مٹی اٹھائی اور سورہِ یاسین کی آیتیں پڑھتے ہوئے ان کفارِ مکہ کے اوپر پھیک کے درمیان سے گزر گئے ان کو نظر ہی نہیں آئے اور رسول حجرت کر گئے اور یہ بہت بڑی دلیل قائم کر گئے رسول کہ اگر پہلا محمد تمہارے درمیان سے گزر جائے تمہیں نظر نہ آئے تو یقین ہے کہ رسول گزر گئے تھے تو اگر آخری محمد تمہارے درمیان ہو تمہیں نظر نہ آئے تو کبھی شک نہ کرنا کہ باروہ ہے کہ نہیں ہے ہے اور آخری محمد ہے تمہارے درمیان ہے یہ تمہیں نظر نہیں آتا رسول دلیل قائم کر گئے قرآن کی دلیل موجود ہے مولا علی سوئے جب اس طرح پہ سوئے تو کچھ لوگوں نے بعد میں علی سے سوال کیا علی آپ کو تو سونے کی عادت ہی نہیں تھی رات بھر عبادتیں پھیلے میں روٹیاں بھر کے یتیموں بیواؤں کے گھر پہ رات کو پہچانا تاکہ کسی کو پتا نہ چلی کہ نیکی میں کر رہا ہوں چھپا کے نیکی تو علی آپ تو رات بھر عبادت کرتے تھے حقوق اللہ بھی عدا کرتے تھے حقوق اللہ بھی عدا کرتے تھے تو آپ کو تو عادت ہی نہیں تھی سونے کی ہمارے بہت سے بچے ہوتے ہیں ان کو راتوں کو پڑھنے کی عادت ہے ایکزیم ختم بھی جائیں تو نین نہیں آ رہی کیا کریں عادت نہیں ہے لوگوں نے علی سے سوال کیا علی آپ کو تو سونے کی عادت نہیں تھی آپ سوئے کیسے تو مولای کائنات کہتے ہیں جس طرح اس رات سویا ساری زندگی نین نہیں آئی ایسی کہا کیوں کہا حکم تھا سونے کا اب جان رہے یا جائے اللہ نے کہہ دیا سو جاؤ میں تا تیلا ہی میں ایسا سویا کہ پھر زندگی میں مجھے ایسی نیند نہیں ملی اور پھر ہوا کیا ادھر علی بستر رسول پہ سوئے ادھر انش پہ پروردگار عالم نے جبرائیل اور مکائل کو طلب کیا اور جبرائیل اور مکائل سے کہا جبرائیل اور مکائل میں نے تمہارے درمیان سیغہ اخوت قائم کر دیا ہے بھائی بنا دیا ہے جبرائیل اور مکائل کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے تم دونوں میں سے کون ہے جو اپنی عمر کا ایک قصہ دوسرے کو دے دے ملک ہیں مگر خاموش ہیں اولوالعظم ملک ہیں مگر اس منزل پہ خاموش ہیں بس ایک بار کی خدا کی نگائی بھلا کوئی کیسے میرے ولی علی ابن ابی طالب کے برابر ہو سکتا ہے کہ دیکھو اپنی جان اپنے بھائی پہ نسار کیے بستر موت پہ سو رہا ہے جاؤ جبرائیل اور مکائل زمین پہ جاؤ اور تمام رات علی کی حفاظت کرو جب اللہ حکم دے تو اللہ علی سے محبت نہیں کرتا کیا کہا جبرائیل اور مکائل جاؤ اور ساری رات علی کی حفاظت کرو روایت کہتی جبرائیل اور مکائل زمین پر آئے مولا سو رہے تھے پائنٹی بستر کے بیٹھے جبرائیل اور مکائل نے کہنا شروع کیا باخن باخن میں مس لے کہا یا علی ابن ابی طالب مبارک ہو مبارک ہو علی ابن ابی طالب بھلا کوئی کیسے آپ کی برابری کر سکتا ہے کہ آپ زمین پہ سو رہے ہیں اور اللہ عرش پہ آپ کی مدہ سرائی کر رہا ہے سلوات پڑی بابا سے صلی اللہ عرش پہ جب مولای کائنات نے اس طرح اطاعت علی کی تو پھر یہ آیت اتری سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو ساتھ اور خدا نے تعریف کی علی کی شان میں آیت لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں اور علی نے اپنے نفس کو بیچ کے اللہ کی رضا خرید لی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جن کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم یا علی مولا کیوں کہتے ہیں علی مدد کیوں کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ وہ اس رضاِ الٰہی کو سمجھ نہیں پائے کیا ہے رضاِ الٰہی ہم کہتے ہیں نا قرآن کی آیت ہے کہ خدا کہہ رہا ہے علی نے اپنی نفس کو بیچ کر اللہ کی رضا خرید لی رضاِ الٰہی کیا ہے اگر رضاِ الٰہی کو سمجھنا ہے تو میں قرآن سے ہی آپ کے سامنے دلیل پیش کرتی ہوں قرآن پاک میں سورہ مائدہ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر ایک سو دس ارشادِ رب العزت ہوتا ہے اس آیت میں طویل آیت ہے اور اس آیت میں پروردکارِ عالم حضرتِ عیسیٰ سے مخاطب ہے وَأَيَّتُكَا بِرُوحِ الْقُدُسِ ہم نے عیسیٰ روحِ القُدُسِ سے تمہاری مدد کی وَتُقَلِّمُ النَّاس فِي الْمَحَدِ اے عیسیٰ تم گہوارے میں جھولے میں کلام کرتے تھے پھر اللہ نے کیا کہا اے عیسیٰ ہم نے تمہیں اپنا ازن دے دیا ہمارے ازن سے تم مردوں کو زندہ کرتے تھے عیسیٰ کو مجزہ ملاتا نا اے عیسیٰ ہمارے ازن سے تم مٹی کے پرندے بناتے تھے پھوک دیتے تھے وہ پرندے زندہ ہو جاتے تھے ہمارے ازن سے ان پرندوں کو زندگی دیتے تھے ہمارے ازن سے تم مردوں کو زندگی دیتے تھے ہمارے ازن سے تم مبروز کو جس کو برس کی بیماری ہو شفا دیتے تھے ہمارے ازن سے جو ماں کے پیش سے اندھے پیدا ہوتے تم ان کو بینائی دیتے تھے اللہ کیا کہہ رہا ہے ہمارے ازن سے اللہ کی رضا کیا ہے اللہ کا ازن تو اب اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ ہم نے تمہیں اپنی رضا اپنا ازن دے دیا اور ہمارے ازن سے تم یہ موجزات دکھاتے تھے اب ایک بات غور کیجئے جب لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس آتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ عیسیٰ اپنے اللہ سے کہو یہ مردہ زندہ ہو جائے یا عیسیٰ اپنے اللہ سے کہو کہ یہ نابینا ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوا اس کو بینائی مل جائے نہیں لوگ کیا کہتے تھے عیسیٰ اس کو بینائی دے دو عیسیٰ اس کو زندہ کر دو عیسیٰ اس کو شفا کر دو شفا دے دو اور عیسیٰ دے دیتے تھے تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے دیتے تھے ہمارے ازن سے تو آپ کہنے دیجئے کہ اگر علی کسی مردے کو زندہ کر دیں تو اذنِ الہی سے کرتے ہیں ذرہِ خیبہ رکھار دیں تو اذنِ الہی سے کرتے ہیں مرحب کو پچھار دیں تو اذنِ الہی سے کرتے ہیں جبرائیل کو پڑھا کے استاد بن جائیں تو اذنِ الہی سے کرتے ہیں گھر میں بیٹھ جائے خاموش تو اذنِ الہی سے ممبر پہ آکے دعوی سلونی کریں تو اذنِ الہی سے اور علی کو جو یہ اللہ نے اپنے اذن کا اختیار دیا یہ فقط زندگی تک مخصوص نہیں تھا یہ تابع قیامت تک تھا اسی لیے جب علی زندہ تھے جب بھی اذن ملا ہوا تھا علی جب دنیا کے نگاہوں سے چلے گئے اب بھی اذن ملا ہوا ہے لوگ دیکھیں گے میدان قیامت میں رسول کہے گئے علی قسیم جنت و وننار ہیں علی جنت و جہنم کے تخصیم کرنے والے ہیں یعنی علی جس کو اذن دیں گے وہ جنت میں جائے گا اور علی جس کو اذن نہیں دیں گے وہ جہنم میں گرا دیا جائے گا سلوات پڑی ہے یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے دلیل کے لئے ہیں طور پر پیش کی کیوں کہ محمد و آل محمد اللہ کی عظیم نعمت ہیں اس آیت کو کیوں پیش کیا ایک مسئلہ مسلمانوں کا مومنوں کا حل کر دیا آل محمد نے بھئے ہر شخص کو فکر ہوتی نا دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے اللہ بلالے گا چلے جائیں گے اور جب جائیں گے تو حساب و کتاب کا مرحلہ ہے ایک اکساس کا حساب دینا ہے اچھے کام تھے تو جنت میں برا کام تھے جہنم میں جائیں گے تو ایک مرحلہ سب کے سامنے ہے ایسے عمل کریں کہ اللہ راضی ہو جائے اور ہر اس بات سے بچیں جس سے خدا ناراض ہوتا ہو اب علی نے اللہ کی رضا کو خرید کے بتایا میں خرید رہا ہوں اب جس جس کو اللہ کی رضا چاہیے اسے آئین بیعت رسول کی آل محمد کے کردار کی پیروی کرنی ہوگی کتنا آسان کر دیا مرحلہ اللہ کی رضا چاہیے محمد و آل محمد کے کردار کی پیروی کرو فقط فالو کر رہا ہے وہ زندگی گزار کے گئے ہیں گیارہ زندگی گزار کے گئے ہیں باہر میں پردہ غیبت میں ہیں ان گیارہ کے زندگی کو نمونہ عمل بنا لو سلیقہ آ جائے گا اللہ کیسے راضی ہوتا ہے یعنی ایک مسئلے کو حل کر دیا نعمتِ الٰہی ہے اچھا ایک مسئلہ اور ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں زندگی میں بھئے کس کس چیز سے بچیں کہ یہ بیماری نہ ہونے پائے اور کیا کیا وائٹیمنز لیں کہ ہم صحت مند رہے ہیں تو یہ تو پتہ چل گیا اس قرآن کی آیت سے کہ آل محمد کا کردار بتاتا ہے اس کو فالو کرو اللہ راضی ہو جائے گا ساری زندگی امام کے حکم کے مطابق گزارو اللہ راضی ہو جائے گا یہ کیسے پتہ چلے کہ خدا ہم سے ناراض تو نہیں ہے کیسے پتہ چلے کسی بھی مسلمان کو کسی بھی مومن کو کہ اللہ کی ناراض تو نہیں ہے یہ مرحلہ بھی آل محمد نے حل کر دیا فقط ایک حدیث بیان کروں گی اور یہ دونوں باتیں اللہ کیسے راضی ہوتا ہے اللہ کس سے ناراض ہوتا ہے اس مسئلے کو حل کیا آل محمد نے اس لیے نعمت ہے کیسے حل کیا جناب رسالت ماب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ اور رسول کی یہ وہ حدیثیں جو آپ ایام فاطمی میں سنتے ہیں آپ سب کو یاد ہیں وہ حدیث کیا ہے جناب رسالت ماب کہتے ہیں فاطمہ بِزْعَتُمْ مِنِّ مَنْ اَزَانِ فَقَدْ اَزَاہَا فاطمہ میرا جوز ہے جس نے اس کو عذیت دی اس نے مجھ کو عذیت دی مَنْ اَغْزَبَهَا فَقَدْ اَغْزَبَنِ جس نے اس کو غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا تو اگر یہ دیکھنا ہے کہ خدا ناراض کس سے ہوتا ہے دیکھ لو فاطمہ کس سے ناراض ہیں بڑے مسئلے کو حل کر دیا کیونکہ وہ اللہ کی نعمت ہیں آلِ محمد نعمتِ الٰہی ہیں کہ اگر دیکھنا اللہ کس سے راضی ہوتا ہے ہمارے کردار کی پیروی کر لو ہم سے خدا اتنا راضی تھا اگر دیکھنا ہے کہ خدا ناراض کس سے ہوتا ہے اور تم بچنا چاہتے ہو اللہ کی ناراضگی سے زہرہ کی زندگی دیکھ لو جس سے یہ ناراض اس سے خدا ناراض تو اب ثابت یہ ہوا کہ واقعاً آلِ محمد عظمتِ عظیم نعمت ہے خدا لیکن شاء اللہ کل کی مجلس میں ایک اور آیت قرآن سے آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ محمد و عالی محمد عظمتِ الٰہی رکھتے ہیں اور یہ نعمتِ عظیم ہیں کل کی مجلس میں تذکرہ ہو رہا تھا نعمتِ الٰہی کے عنوان سے سورہ رحمان پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے اور کل کی مجلس تک میں نے چار آیتوں کو بیان کر دیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان محمد و عالی محمد دوسری نعمت قرآن اور میں نکل قرآن کی ایک آیت کے مختصر فضائل پڑھے تھے آپ کے سامنے اب آئیے آج پانچویں و چھٹی آیت سورہ رحمان میں پروردگار علم رشاد فرما رہا ہے والشمس والقمر بحسبان اللہ نے چاند اور سورج کو ایک مقررہ میان مقرر کر دیا ہے اور وہ اس پہ حرکت کر رہے ہیں ایک توازن قائم کر دیا اللہ نے کبھی ایسا ہوا کہ سورج مغرب سے نکل آئے نہیں مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے اور یہی سورج و چاند کی موومنٹ سے ان کی حرکت سے دن و رات بنتے ہیں چار موسم بنتے ہیں یہ انہی کی حرکت سے بنتے ہیں جو گردش کر رہے ہیں سورج اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے چاند اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے اللہ اب اگلی نعمت بتا رہا ہے یہ چاند و سورج میری دی ہوئی نعمتیں ہیں ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اس نعمت پہ کبھی شکر کیا سمجھتے ہی نہیں نعمت اسے تو اللہ سورہ رحمان میں سمجھا رہا ہے نعمت ہے کیا یہ چاند و سورج میری نعمتیں ہیں اور یہ اس طرح ہیں کہ پروردگار عالم دن و رات کو ان موسموں کو قائم رکھے ہوئے تمہارے فائدے کے لئے اور پھر کیا کہا اللہ نے جب اگلی پانچی حوایت میں چھٹی آئے تھا اللہ نے کہا نجم کہتے ہیں ستارے کو اور عربی زبان اتنی نازک اتنی ڈیلیکٹ لینگویج ہے کہ عربی زبان میں ایک ہی چیز کے لئے کئی نام ملتے ہیں تو نجم کہتے ہیں ستارے کو بھی اور نجم کہتے ہیں ان بیلوں کو بھی کہ جو وزنی پھل اور سبزیاں ہوتے ہیں وہ درخ پہ نہیں لگتے تربوز درخ پہ نہیں لگتا کیوں نہیں لگتا اگر خدا لگا دیتا سر پہ گرے تو تیس نیس تو اللہ اتنا رحیم ہے کہ اس نے بیل بنائی درخ تنہ نہیں ہوتا اسٹیم نہیں ہوتا بیلے ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو وزنی پھل اور سبزیاں تھے ان کے لئے بیلے ہیں اچھا بیل جب زمین پہ چل رہی ہوتی ہے تو اللہ اب جملے پہ غور کیجے گا تو آپ کو لطف آئے گا قرآن سمجھنے کا اللہ کہہ رہا ہے وَن نجم ستارے اگر نجم سے مراد ستارے ہیں تو ستارے بھی اور اگر بیل مراد ہے تو وہ بھی وَن نجم وَشَجَرُ درخت بھی اور بیلے بھی اور ستارے بھی یس جدان اللہ کو سجدہ کرتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا کسی درخت کو سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا نا معنی کیا ہے سجدے کے سجدے کے معنی ہے انکساری سے اطاعت کی آخری حد کو پہنچنے کا نام سجدہ ہے میں دوبارہ لفظ دور آتی ہوں وہ اور کیجئے گا بہت انکساری سے توازوں سے اپنی ذات میں جھکاؤ پیدا کر کے انکساری سے اللہ کی اطاعت کے آخری درجے پہ پہنچنے کا نام سجدہ سجدے میں کیا کرتے ہیں وہ زمین جو ہمارے پیرو تلے ہوتی ہے اس زمین پہ ہم اپنے سب سے قیمتی چیز اپنا چہرہ اپنی پیشانی اس زمین پہ رکھ دیتے ہیں سجدہ کرتے ہیں کس کو اللہ کو اس لئے اللہ نے کہا یہ سجدہ فقط میرے لئے ہے اللہ کسی کے آگے نہیں جھکاتا فقط اپنے آگے اب اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے یہ بیلے یہ دراخ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں یہ ستارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا جسم ہماری پیشانی زمین کے پیرلل ہوتی ہے یعنی ہم زمین کے خریب ہو جاتے ہیں یہ جو بیلے ہیں نا یہ زمین کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں زمین سے متصل ہوتی ہیں اور جو یہ شجر ہیں یہ کیسے سجدہ کر رہے ہیں کہا ان کو اللہ نے جو ان کا میار مقرر کر دیا گھٹلی ڈالے اور سیپ کا درخت نکل آئے ایسا نہیں ہوگا اللہ نے ہر ایک کے لئے ایک میار مقرر کر دیا جو چیز بھوگ ہے وہی نکلے گی ہم تو فقط زمین میں بھوتے ہیں عام کی گھٹلی کتنی سخت ہوتی ہے یہ اور بیج لے لیجئے کسی نے اپنے گھر کے کچن گارڈن میں کریلا لگایا ہوئے کریلا کا بیج کتنی چھوٹا ہوتا ہے آپ نے ڈال دیا کبھی غور نہیں کرتے ہیں سب اللہ کی نمتیں ہیں آپ نے زمین میں ڈال دیا پانی دے رہے ہیں اس سخت بیش کو پھوڑ کے توڑ کے کون ہے جو کوپل کو زمین سے باہر نکلتا ہے کس میں طاقت ہے آپ ڈال رہے ہیں پانی ڈالتے رہے ہیں یہ سڑ جائے گا ابھی ختم ہو جائے نہیں جس کو اللہ نے نکالنا ہے پیدا کرنا ہے تو ان کا یہ گروہ کرنا ان کی یہ نشو نما ہونا اللہ نے جیسے کہہ دیا وہ اسی راستے پر چل رہے ہیں تو کہا یہ اطاعت کر رہے ہیں یعنی سجدے کی حالت میں ہیں سجدہ کیا ہے اطاعت تو اب اللہ کہہ رہا ہے یہ نجم یہ ستارے یہ بیلے یہ شجر اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں اب اللہ نے اگلی آیت میں کہا اور عجب آیت ہے وہ آیت کیا ہے آیت نمبر سات آٹھ نو بہت عور سے سنیے گا ان تینوں آیتوں کا اختتام ایک لفظ پہ ہوتا ہے ایک لفظ پہ ہوتا ہے کیا کہہ رہا ہے پروردگارِ عالم وَسَّمَا رَفَعَا وَوَذَعَلْ مِزَان ساتھویں آیت وَسَّمَا آسمان کو رَفَعَا ہم نے بلند کر دیا وَوَذَعَلْ مِزَان ایک میزان ایک توازن سے ایک بیلنس سے ہم نے آسمان کو بلند کیا ہے دیکھیں ہم بیٹھے ہیں ایک چھت کے نیچے ہمارے گھروں کے چھتوں کہیں کی بھی چھتوں ایک چھت کو بلند کرنے کے لیے پلرز چاہیے ہوتے ہیں جب مکان بنتا ہے پہلے پلرز کھڑے کرتے ہیں پھر چھت ڈالی جاتی ہے اور اللہ کہہ رہا غور تو کرو میری اس نعمت پر ہم میں سے کتنے اس نعمت کا شکر کرتے ہیں اتنی بڑی آسمان کی چھت بنا دی بغیر کسی پلر کے وَسَّمَا رَفَعَا وَوَذَعَلْ مِزَان اور ایک میزان کے تحت ہم نے اس کو بلند کر دیا کیا میزان ہے کبھی آپ ٹیپ وارٹر نل سے پانی کھولیے جب آپ نل سے پانی کھولتے ہیں پانی آتا ہے تو کتنی پریشر سے آتا ہے کتنی تیزی سے آتا ہے اگر اللہ آسمان سے اسی تیزی سے بارش برساتا زمین تہسنیس ہو جاتی ہے اللہ اس زمین سے ایک میزان سے ایک عدل سے ایک توازن سے جب بارش برساتا ہے کیسے بوندوں کی شکل میں تاکہ اس زمین پر جہاں جہاں پہنچتی ہیں رحمت بن کے فائدہ دیتی ہیں تو اللہ نے کیا کہا اس ساتھویں آیت میں وَسَّمَاعَ وَوَزَعَالْمِيزَان ہم نے آسمان کو بلند کیا ایک میزان کے ساتھ اس آیت کا اختتام ہوا میزان پر اگلی آیت آجویں آیت اللہ تتغو فی المیزان اس کا اختتام بھی میزان پر اللہ تتغو فی المیزان خبردار کبھی میزان میں حد سے نہ بڑھنا نوی آیت وَعَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَان اور خبردار کبھی تولنے میں میزان سے خسارے کی طرف مت جانا بڑھا کے کھٹا کے مت دینا میزان میں رہنا تین آیتیں تینوں میں لفظ میزان کا کیا معنی ہے میزان کے میزان کو آسان ترین اردو میں بیان کیجئے تو کیا ہے ترازو اور ترازو کی نشانی کس بات کی علامت ہے عدل بیلنس توازن اب اللہ نے ان تین آیتوں میں تین پیغام دیا کیا پیغام دیا کہ سب سے پہلے تو اس معاشرے میں توازن ہونا چاہیے میں دیکھیں جہاں ہم صفات سبوتیا صفات سلبیا پڑھتے ہیں مدرسوں میں جاتے ہیں یا ایک آسان سی بات کروں قصول دین پانچ ہیں توحید عدل نبوت امامت قیامت تو اللہ کی صفات میں کہیں توحید اللہ ایک ہے واحد ہے دوسری چیز کیا ہے عدل اللہ عادل ہے توحید عدل نبوت پھر نبوت آتی ہے عدل کے کیا معنی ہے ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا عدل ہے اور خدا نے اس کائنات میں ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھا آسمان کو آسمان کے مقام پہ رکھا ہے زمین کو زمین کے مقام پہ رکھا ہے پانی کو پانی کے مقام پہ رکھا ہے ہر چیز کو کیوں وہ عادل ہے اللہ سورہ رحمان میں پیغام دے رہا ہے یہ توازن ہونا یہ میزان نعمت ہے نعمت ہے تمہیں بھی اپنے رشتوں میں میزان رکھنا چاہیے توازن رکھنا چاہیے ایک گھر میں اگر ایک ماں باپ اپنے بچوں میں سے کسی بچے کو زیادہ محبت دیں اور کسی بچے کو نگلیکٹ کریں تو کیا ہوگا جس کو اگنور کر رہے ہیں اس بچے کے اندر انفیریٹی کمپلیکس پیدا ہو جائے گا احساس کم تری پڑے گا احساس کم تری سے آپ نے والدین میں محبت میں کمی کی ایک انسان کی شخصیت تباہ کر دی سارے زندگی وہ بچہ بڑا بھی ہو جائے گا اس کے اندر یہ احساس کم تری رہے گا کیوں آپ نے رشتوں میں توازن نہیں رکھا میزان نہیں رکھا تو اللہ کہہ رہا ہے یہ میزان نعمت ہے اپنے اندر میزان پیدا کرو رشتوں میں میزان گھر کے اندر میزان گھر سے باہر جاؤ تو میزان حتیٰ کہ اپنی ذات کے اندر بھی میزان پیدا کرو کیسے اللہ کہتا ہے اب میں آیتوں کا حوالہ دوں تاکہ بات واضح ہو جائے قرآن پاک میں سورہ آراف پروردگار آرام ارشاعت فرماتا ہے وَكُلُوْ وَشْرَبُوْ وَلَا تُصْرِفُوْ کھاؤو پیو مگر اسراف نہیں کرو اپنے کھانے میں میزان رکھو توازن رکھو زیادہ کھاؤگے بیمار ہو جاؤگے کم کھاؤگے عبادت کی بھی طاقت نہیں رہ گی تو کیا کرو میزان رکھو بیلنس رکھو اپنی ذات میں قرآن کی آیت کھاؤ پیو وَكُلُوْ وَشْرَبُوْ وَلَا تُصْرِفُوْ اسراف مت کرنا بڑھ مت جانا پھر خرچ کرو خرچ کرنے میں بھی توازن رکھو میزان رکھو سورہ بنی اسرائیل کی آیت پروردگار آرام کہتا ہے وَلَا تَجْغَلْ قرار دو کیا قرار دو اپنے ہاتھوں کو نہ تو پوش سے بندھا ہوا قرار دو نہ ہاتھ پھیلا دو یہ اللہ نے ایک تشویح دی ہے جب انسان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہو اور کوئی کہے یہ چیز پکڑ لیجئے ہم نہیں پکڑ سکتے ہاتھ پیشے بندھے ہوئے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں آیت نمبر بتیس ہے یہ ترٹی جو اللہ کہہ رہا ہے خرچ کرنے میں نہ تو ایسے ہو جاؤ کہ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں بھی نہیں کر رہے نہ اپنے پر نہ آیال پر اور نہ جہاں خرچ کرنا ہے اللہ کی مخلوق پر نہیں کر رہے نہ تو ہاتھ باندھ لو بلکل نہیں کر رہے نہ ہاتھ پھیلا دو اس طرح لٹاؤ کہ جب تم پر مسئیبت آئے تو کچھ آئی نہیں تو اب اپنے خرچ میں میزان رکھو تو کوئی ذات کے اندر میزان رکھو کھاؤ میزان رکھو توازن رکھو خرچ کرو توازن رکھو حتیٰ کہ سو بھی نیند بھی لو تو توازن کے ساتھ ساتھ امام باب الحوائی جمع موسی قاظم علیہ السلام ساتھ امام رشاد سواتن بچوں کو بتایا کہ میں ہر دفعہ ہر ممبر سے یہ بات ضرور کہتی ہوں ہم مائیں بہنیں دادی نانی جتنی خواتین بیٹھی ہیں اپنے اوپر واجب کر لیجی ایام اعظام ہر سال جتنی مجلسوں میں جاتی ہیں جب گھر جائے تو بچوں کو بتایا کیجئے آج اس مجلس سے یہ سیکھا آج اس مجلس سے یہ سنا خود بھی عمل کیجئے بچوں کو بھی کروائیے یہی حسین ابن علی چاہتے ہیں حسین ابن علی درسگاہ ہمیں اسی لیے دیئے ہر سال سال کی اتضاء میں پہلا دن پہلے سال کا پہلا مہینہ پہلا دن محرم کا اگر اب تک ہم کو اپنے آپ کو اطاعت گزارے امام نہیں بنا سکے تو ہم پھر محرم دے رہے ہیں ہم پھر اعیام اعظام دے رہے ہیں سوچو ہر فرش اعظام پہ غور کرو کیا کمی ہے تمہارے اندر پورا کرو کہاں تم اسراف کر رہے ہو پیچھے آ جاؤ اپنے آپ کو حقیقی منتظر امام بناو تو اب کیا کہا ساتھ میں امام نے ساتھ میں امام رشاد فرماتے ہیں اللہ دشمن رکھتا ہے اس کو جو بہت سوتا ہے اور بیکار رہتا ہے آئے ہیں میرے بچے کیا کرتے ہیں بہت سونا بہت کھانا اور جو وقت ہے بلا وجہ نیٹ پہ بیٹھے ہوئے موبائل سب کے ہاتھ میں ہے اور کیا کر رہے ہیں کیا میسج فورورڈ کر رہے ہیں صحیح بھی ہے غلط ہے کس سے چیٹنگ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کچھ نہیں پتا کونسی ویب سائٹ کھول رہے ہیں بس وقت گزار رہے ہیں مہ باپ مطمئن چرو گھر میں تو ہے کچھ بھی کر رہا ہے نہیں بتائیے ساتھ میں امام کہتے ہیں اللہ دشمن رکھتا ہے اور جس سے دشمنی اللہ کرے وہ جیئے گا کیسے وہ خیر کیسے کمائے گا ساتھ میں امام کہتے ہیں اللہ دشمن رکھتا ہے اس کو جو بہت سوتا ہے اور بیکار رہتا ہے میرے اور آپ کیلئے یہ باتیں بہت چھوٹی سی ہیں بچہ صبح سنے کے شام تک سو رہا ہے اور ہمیں پر راز کو جا گا تھا بہت دیر تک پڑھا تھا فجر کی قضاء ہوگی ماں کو پڑھا نہیں رات بھر پڑھ رہا ہے سی ایک انتحان دے رہا ہے ام بی اے کر رہا ہے یا فلا کر رہا ہے بہت محنت کر رہا ہے بچہ غلط کر رہے ہیں دنیا سکھا رہے ہیں اور دین اور آخرت برباد کر رہے ہیں تو امام کہتے ہیں زیادہ سونے والا زیادہ کھانے والا زیادہ بولنے والا خدا کو پسند نہیں ہے کیوں پسند نہیں کہ آپ نے کیسے کہہ دیا میں نے ایسے کہہ دیا کہ آج سے شاید اگر میں بھول نہیں رہی ہوں تو دو یا تین سال پہلے میں نے اسی ممبر سے آپ کے سامنے جنت کے دروازوں کی تحریر پڑی تھی اور جنت کے تیسرے دروازے پر اللہ نے یہ تحریر لکھی ہوئی ہے جنت کے آج دروازے ہیں اور جنت کے ہر دروازے پر پہلے تو کلمہ لکھا ہوا ہے کلمہ کیا ہے اور جنت کے ہر دروازے پر اس کلمے کے بعد چار چار جملے لکھے ہیں جنت کے تیسرے دروازے پر جو چار جملے لکھے ہیں وہ کیا ہیں وہ جملے یہ ہیں جو دنیا میں سلامتی اور آفیت چاہتا ہے وہ چار باتوں پر عمل کرے کم کھائے کم بولے کم سوے کم خواہشات رکھے جس چیز کی میری اور آپ کی نظر میں کوئی وقت نہیں ہے اللہ سورہ رحمان میں کہہ رہا ہے یہ نعمتیں ہیں میزان جنت کی دروازے پہ لکھوا رہا ہے غور کرو اگر دنیا میں آفیت چاہیے سلامتی چاہیے کم بولو کم کھاؤ کم بولوگے کم گناہ ہوں گے کم کھاؤگے ایکٹیو رو ہوگے عبادتِ الہی انجام دوگے کم سوگے اللہ دشمن ہی نہیں کرے گا تمہیں توفیقِ عبادت ملے گی کام کرو سکو گے دنیا اور آخرت کے لئے کم خواہشات رکھو گے تو آخرت کے لئے تیار کر لوگے ہم اور آپ سوچتے ہیں گھر میں اچھا کھانا پک گیا آج بڑا احتمام ہے آج نہاری پک رہی ہے آج بڑا احتمام ہے آج یہ پک رہا ہے ابھی گزریے بک رہا ہے یہ ہم سب عورتوں کے گھر کی کہانی ہے اور جب بن گیا اور شہر نے تاریف کر آج تر میں دو روٹیاں زیادہ کھا گیا کوئی عورت بڑھ کر ایک دو غلط کیا اسراف ہو گیا اب بیماری ہوگی پیٹ میں درد ہوگا نہیں ہمارے لئے زیادہ کھانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نہ کھانے والے کیلئے نہ کھلانے والے کیلئے زیادہ سونا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس لئے کہ سورہ رحمان کی آیت بتا رہی ہے ہمارے اندر توازن نہیں ہے میزان نہیں ہے عدل نہیں ہے اور اللہ کہہ رہے ہیں معاشرے میں گھر میں اپنے ذات میں یہ میزان پیدا کرو اور اگر یہ میزان نہیں پیدا کریں گے تو نقصان ہماری ذات کو ہے کیسے ہے نقصان ہماری ذات کو ایک روایت پڑھ دو اور آگے بڑھ جاؤں وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے نقصان اس طرح ہے شیخ رجب علی جن کا تذکرہ آپ لوگ ذاکرین سے بہت سنتے ہیں جن کو نہیں معلوم ان کے لئے چند جملوں میں دورہ دیتی ہوں شیخ رجب علی ایران میں رہنے والے ایک درزی تھے ساڑ گز کے یا سی گز کے چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے اسی مکان میں چھوٹی سی دکان تھی کپڑے سیاہ کرتے تھے اور اپنے زمانے کے درزی انتقال ہو چکا ہے اور یہ اتنے نیک متقی پریزگار تھے کہ اللہ نے ان کی نظروں سے ہجابات ہٹا دیئے تھے کوئی اگر آکر کہتا تھا کہ ہمارے فلاں مرہوم کا عالم برزق میں کیا حال ہے یہ اس کی شکل دیکھ کے بتا دیا کرتے ہیں تمہارا مرہوم اس حال میں ہے کوئی آکر کہتا تھا کہ میں اس لئے پریشان ہوں بہت پریشان ہوں کیا کروں شکل دیکھ کے بتا دیا کرتے ہیں تمہارا یہ گناہ ہے اس وقت سے تم پریشان ہو ایک شخص تھا اس کا کاروبار ختم ہو گیا تھا قلاش ہو گیا تھا بہت بڑا وزنس وین بہت کوئی قلاش ہو گیا بہت پریشان بہت کوشش کر لی کاروبار نہیں چمک رہا دوستوں سے کہہ رہا ہے بہت پریشان ہوں اب تو نوبت یہ آگئی کہ قرض لے رہا ہوں تو کوئی قرض دینے کو تیار نہیں ہے حالت یہ تھی کہ وہ خودکشی کر لیتا اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا دوستوں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں آغا رجب علی کے پاس چلتے ہیں آغا رجب علی روحانیت رکھتے ہیں وہ بتائیں گے تم پریشان کو کوئی حل تو بتائیں گے لے گئے دوست کو آغا طرح اس کو دیکھیں ہمارا دوست ہے بہت پریشان ہے اس کا کاروبار اکدم تھپ ہو گیا ہے اور کوئی سراستہ کوئی سبیل نہیں بن رہی ہے آغا رجب علی نے نظریں اٹھائیں اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک عجیب جملہ کہا اگر آپ کو یہ روایت یہ واقعہ سمجھ میں آگیا ہے نا تو آپ کو اس سورہ رحمان کی آیتیں سمجھ میں آ جائیں گے شیخ علی نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر کہا تم کتنے ظالم ہو کتنے سخدل ہو کہا کیا ہوا کہا تمہاری بہن کو بیوہ ہوئے چار مہینے ہو گئے اور اس کے بچے یتیم ہو گئے تم ایک دفعہ بھی بہن کے گھر نہیں گئے اس کے یتیموں کو نہیں پوچھا اپنی بیوہ بہن کو نہیں پوچھا کہا میرے اس سے تعلقات خراب ہیں شیخ علی جبلی کہتے ہیں اسی لئے تم پریشان ہو کہ تم اس کے حق کو مدا نہیں کر رہے ہو تو اگر ہم اپنی ذات میں یہ میزان نہیں پیدا کریں گے جو سورہ رحمان ہمیں سکھا رہا ہے رشتوں میں تعلقات میں دوستیوں میں اپنی ذات میں یہ میزان نہیں پیدا کریں گے تو نقصان ہماری ذات کو ہے جو ہم پریشان اتنے مسئیبتیں بلائیں کسی نے کچھ کرا دیا ہے فرا کچھ بتا دے کسی نے کچھ نہیں کرا ہے ہمارا ہی کیا تھا رہا ہوتا ہے تو پتہ کیا جلا ذات میں میزان ہونا چاہیے اللہ نے پھر کیا کہا آٹھویں آیت میں وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَان اللہ تَتْغَو کیا کہا اللہ نے اللہ تَتْغَو فِي الْمِيزَان اور کبھی اپنی ذات میں میزان لکھو اور جب وزن کرو تو کبھی طول میں کمی بیشی نہ کرنا حضرت شعیب کی قوم پہ عذاب کیوں آئے تھا حضرت شعیب کی قوم نابطول میں کمی کرتی تھی پیسے پورے لیتی تھی مال کم دیتی تھی ٹھیک ہے نابطول میں کمی کرتی تھی ایک لاف کی قوم تھی وہ اور عذاب آیا اس پر صرف چالیس ہزار گنے گار تھے ساٹھ ہزار نیک تھے مگر عذاب سب پر آیا اور جب نبی نے سوال کیے بارے رہا ساٹھ تو نیک تھے چالیس گنے گار تھے اس لئے کہ وہ باقی کو سکھاتے عمل معروف یوں نہیں کرتے تو ان کو روپتے کیوں نہیں تھے سب اداف کا شکار ہوں گے تو یہ نابطول میں کمی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے تو خدا کہہ رہا ہے معاشرے میں میزان قائم کرو نابطول میں میزان قائم کرو اپنی ذات میں میزان قائم کرو اور پھر اللہ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 میں کہا ایک میزان میں بھی روز قیامت قائم کروں گا قرآن کی آیت ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 سب ازلجرال کہتا اب یہاں پہ لفظ استعمال کیا موازین میزان کی جمع ہے موازین اب اللہ ایک میزان نہیں کہہ رہا کہا میں روز قیامت کئی میزان موازین خائم کروں گا اب جب لوگوں کو سورہ انبیاء کی یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی اور میں ہمیشہ کہتی ہوں وارث قرآن کے بغیر قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے گمراہ ہو جائیں گے ہدایت نہیں پائیں گے اگر آل محمد کے بغیر قرآن سمجھیں گے جب یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی آئے چھوٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق آل محمد آئے چھوٹے امام کے پاس کہا فرزند الرسول یہ کونسی میزان یہ کونسا ترازو ہے کیونکہ میزان ترازو یہ کو کہتے ہیں نا اسلاحی زبان میں کہا یہ کونسی میزان ہے یہ کونسا ترازو ہے جو اللہ قرآن نے کہہ رہا چھوٹے امام کہتے ہیں روز قیامت جب نام آمال کا حساب و کتاب ہوگا تو اللہ میزان قائم کرے گا کہا اللہ ہمارے آمال کو جج کرے گا کہا ہاں اللہ تمہارے آمال کو جج کرے گا میزان کے ذریعے کہا کیسے جب ہم کسی ترازو میں کچھ چیز تولتے ہیں تو ایک پلڑے میں وہ چیز ہوتی جسے ہم تول رہے ہیں اور دوسرے پلڑے میں وہ وزن ہوتا ہے ایک کلو ہے دو کلو ہے تو ایک طرف وزن ہوگا ایک طرف امال ہوگا تو کہا اللہ میدان قیامت پہ ہمارے آمال کیسے تولے گا کیسے میزان قائم کرے گا کہا تمہارے آمال کے لئے یہاں موازین سے مراد کون ہے چھوٹے امام کہتے ہیں یہاں موازین سے مراد انبیاء عوصیاء اور ہم آئمہ ہیں ہم میزان ہیں تمہاری چھوٹے امام کہہ رہے ہیں میدان قیامت میں اللہ تمہارے آمال کر رکھے گا اماموں کے دور کے لوگ آئیں گے اللہ ہمارے آمال لکھے گا ہمارے وقت کے امام حضرت حجت امام زمان علیہ السلام تو اللہ ہمارے عمل کو ہماری عبادتوں کو تمہاری عبادت کیوں رکھے گا ہم اور آپ کہیں کہاں ہم کہاں مولا نہیں اللہ نے امام کو کیوں بھیجاتا ان کی پیروی کرو شیعت کہتے کس کو ہیں انما شیعتنا من شیعنا شیع فقط وہ ہے جو اپنے امام کی پیروی کرے شیعنا پیروی کرے وقت دا آمال انا ان کے آمال کی پیروی کرے تو ہمیں امام کو بھیجائے اس لیے تھا کہ ہم ان کے آمال کی پیروی کریں تو چھوٹے امام کہتے ہیں ہمارے آمال ہماری نمازیں رکھی جائیں گی تمہاری نمازیں ہماری عبادتیں تمہاری عبادت ہمارا صلعہ رحیم تمہارا صلعہ رحیم ہوگا کیا ہوگا کیا ہم وہاں بھی کھڑے ہو کے کہہ دیں گے نہیں اللہ وہ امام تھے اور یہ ہم تو گنے گار ہیں خاکی ہمارا عمال اور اگر اللہ نے پلٹ کے کہہ دیا چھیکے پھر جنت میں کیوں جا رہے ہو جانم میں چلے جاؤ جلنے کے لئے تمہاری جانم بھی موجود ہے اور جن کے ایسے عمال ہوں گے تو وہ جنت ہوں کہ نہیں جنت تو مولا کے قدموں میں چاہیے تو جب مولا کے قدموں میں چاہیے تو مولا کی پیروی بھی کرنی پڑے گی تو اس قیامت کے میدان میں بھی اللہ موازین خائم کرے گا اپنے عمال کو ہم نے مولا کی پیروی میں بسر کرنا ہے اپنی زندگی کو اپنے کردار کو اور جب یعنی اب اس آیت سے ثابت کیا ہوا ذات کی توازن ہونا چاہیے تو ہماری ذات کا میزان کیا ہے ہماری عقل یہ عقل بتاتی نہیں یہ کام نہیں کرو اللہ ناراض ہو جائے گا یہ کام نہیں کرو جس میں گناہ ہے تو ہماری ذات کا ترازو کیا ہے عقل زمانے کا ترازو زمانے کا میزان کیا ہے وقت کا امام آج روز جمعہ ہے اور جمعہ قدر امام زمان سے منصوب ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم اپنی ذات کی ترازو کو ذات کے میزان کو قوی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سے غلطی نہ ہو ہم امام کی پیروی کریں ہم شیطان کے بیکائے میں نہ آئیں ہم دنیا کی محبت میں گرفتار نہ ہو کیا کریں کہ ہماری ذات کی میزان مضبوط ہو جائے ماس رمی نے سکھایا اگر نفس کو مضبوط کرنا ہے مہینے میں تین روزے رکھ لیا کرو ثواب کیا بتایا ہمیشہ سنتے ہیں مجلسوں میں جو مہینے میں تین روزے رکھ لیا کسی بھی دن ویسے تو مولا نے بتایا ہے کہ پہلی جمعہ رات دوسری جو بوداتی ہے وہ اور آخری جمعہ رات نہیں تو کسی بھی تین دن یہ بھی روایتیں ہمیں آئے کہ ہر مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ مگر پھر پابند نہیں کیا مولا نے مستحبات نے خدا پابند نہیں کرتا بہت کپیسٹی ہے بہت جگہ ہے کہا جو مہینے میں تین روزے رکھ لے گا تیس روزوں کا ثواب ملے گا فائدہ کیا ہوگا تمہارے نفس کی میزان مضبوط ہو جائے گی یعنی یہ روزہ تمہیں اتنا قوی کر دے گا کہ پھر تم سے گناہ نہ ہوں اچھا ہم چاہتے ہیں ہمارے اندر نفس میں میزان رہے ہم رشتوں میں حق ادا کر سکیں ہم گھر کے باہر بھی حق ادا کر سکیں ہم مولا کا بھی حق ادا کریں والدین کا بھی حق ادا کریں تو کہایں پہلی چیز نفس کو مضبوط کرنا ہے تو روزہ دوسری چیز کہاں حوقلہ ایک ذکر اللہ کا جسے حوقلہ کہتے ہیں آپ سب کو یاد ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام وقت بہت تیزی سے گزر گیا مجھے دو تین چیزیں بیان کرنی تھی مگر نہیں کر پاؤں گی بس تیزی سے دو ایک روایتیں بیان کر کے مسائب سے متصل ہو جاؤں انشاءاللہ کل کی مجل سے پھر یہیں سے آغاز کریں گے تو چھٹے امام انشاءات فرماتے ہیں یہ جو ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور شیخ رجب علی بھی اپنے شاگردوں کو یہی کہا کرتے تھے کیا کسرت سے پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ترجمہ کیا ہے کسی میں طاقت و قوت نہیں اس خدا کے برابر وہ خدا خدائے عظیم ہے جو ہر وقت یہ ذکر کرے گا جو ہر وقت زبان پر اللہ کا ذکر کر رہا ہو اللہ اس کی میزان کو جھکنے دے گا اللہ اس کو خسارے میں جانے دے گا اللہ اس کی الہام سے ہدایت کرتا ہے یہ نہیں کرو اس سے خدا ناراض ہو جائے گا نہیں یوں نہیں کرنا ہے امام ناراض ہو جائیں گے تو اگر اپنے نفس کی میزان کو مضبوط کرنا ہے تو روزہ اس کا بہترین علاج اور یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اتنی طاقت ہے اللہ کے ذکر میں اتنی طاقت ہے کہ آئیمہ سے منصوب روایت ہے کہ اگر کوئی دس تزویر روز پڑھ لے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بہت غریب ہے تڑپتا ہے دل حج کرنے کے لئے پیسے نہیں ہیں آج کل ساڑھے چار لاکھ پانچ لاکھ لگ جاتے ہیں حج پہ کیا کریں تو اگر میں مسلمی سکھا ہے کہ جو روز دس تزویر پڑھ لے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم خدا اسواب فراہم کرے گا کہ وہ خانے خدا کا حج کر لے اتنی طاقت ہے ذکر الہی میں تو سور رحمان نے پیغام دیا یہ میزان اللہ کی نعمت ہے اور اس میزان کو قائم رہنا چاہیے زمانے کی میزان وقت کا امام ہے اور ہمارے زمانے کی میزان صاحب العصر والزمان حضرت حجت علیہ السلام ہے ارادہ تھا میرا کہ آپ کے سامنے ایک بہت اہم روایت پڑھنی تھی انشاءاللہ کل پڑھوں گے خدا نے زندگی دی تو کل پڑھوں گی کہ اگر زمانے کی میزان امام سامنے نہ ہو یا امام کا حق شہن لیا جائے تو زمانے میں کیا کچھ مسائب اور بلائیں آتی ہیں وہ ایک روایت آپ کے سامنے پڑھنی تھی انشاءاللہ کل کی میزے سے پڑھوں گی تو امام زمان ہمارے زمانے کی میزان ہیں اور آج روز جمعہ ہے تو اب ہمیں پتا ہے کہ دنیا میں بھی ہماری میزان ہمارا امام ہے اور آخرت کے میدان میں بھی ہماری میزان ہمارے امام کے عامال ہوں گے تو جب ہمارے عامال کو اور امام کے عامال کو رکھا جائے گا تو یقیناً ہمارے عامال کا پلڑا ہلکا ہوگا کیا کریں کہ امام کے عامال کے برابر ہمارا میزان کا پلڑا نیک عامال کا پلڑا بھاری ہو جائے ہمارا درود و سلام و محمد و عالی محمد پہ قیامت تک کے ہر سوال کا جواب دے کے گئے اگر چاہتے ہو کہ میدان قیامت میں تمہاری میزان مضبوط رہے تو میں دو چیزیں بیان کر دور مسائق سے متصل ہو جاؤں جنابی رسالت ماب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ جنابی رسالت ماب احمد شاہد فرماتے ہیں کہ جب کوئی میدان قیامت میں آئے گا اور میزان عمل میں اس کے نیک عمل ہلکا پلڑا ہلکا ہوگا تو اس نے زندگی میں مجھ پر جتنی بار سلوات بھیجی ہوگی ان سلوات کا ثواب اس کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا پلڑا بھاری ہو جائے گا خصوصیت سے ایک مخصوص سلوات جو آج جمعے کے دن کی ہے جب گھر جائیے گا نا زہر اثر کی نماز پڑھئے گا تو وضو کر کے سب سے پہلے مصلے پر مفاتل جنہ کھولئے گا مفاتل جنہ میں جہاں پر جمعے کے آمال لکھے ہوئے ہیں وہاں ایک چھوٹی سی ڈھائی لائن کی سلوات لکھی ہوئی ہے جو لوگ پڑھتے ہیں انہیں زبانی یاد ہے جو نہیں پڑھتے ہیں انشاءاللہ حسین کے صدقے میں آج سے شروع کریں گے کیوں کہا کہ جمعے کے دن جو نماز اصل کے بعد سات مرتبہ یہ سلوات پڑھ لے کونسی سلوات جو سات مرتبہ اثر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ سلوات پڑھ لے گا تو جمعے کے روز تمام جنہوں انس نے جتنے نیک آمال کیے ہیں ان کے برابر سواب اس کے نام آمال میں لکھا جائے گا اور اس کے نام آمال سے ایک لاکھ گناہ مٹا دیے جائیں گے ایک لاکھ نیکیاں لکھ دی جائیں گی ایک لاکھ درجے بلند ہو جائیں گے اور جب یہ میدان قیامت میں آئے گا اس کی پیشانی سے نور نکل رہا ہوگا لوگ اس کے نور سے پہچانیں گے مختصر سا عمل ہے کیونکہ سلوات محمد و آلے محمد پہنا تو یہ ان کے صدقے میں اتنا سواب کیوں کہ اگر ہم عادت بنا لیں روز جمعہ اثر کی نماز کے بعد سات مرتبہ اس کو پڑھنا تاکہ جب میدان قیامت میں وہ میزان نصب ہو تو ہمارے نیک عمال کا پلڑا یہ چھوٹی چھوٹی عبادتیں کرنے سے ہمارے نیک عمال کا پلڑا وزنی ہو اثر داروں جب زمانے کی میزان امام کو جھٹلایا جا رہا ہو کربلا کیا ہے امام اللہ کی نعمت ہے اور کربلا کے میدان میں کیا تھا نعمتِ الٰہی کو جھٹلایا جا رہا تھا جب یزی جیسا فاسق و فاجر شرابی زانی رسول کی مسئلت پہ بیٹھ کے خود کو خلیفت المسلمین کہ کے دین کو پارا کر رہا ہو اور زمانے کے امام حسین ابن علی کو جھٹلایا جا رہا ہو زمانے کی میزان کو جھٹلایا جا رہا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے پھر حسین ابن علی جیسی ہسی کو کربلا میں آنا پڑتا ہے آج دو محرم ہے دو محرم کو مولا کربلا کی زمین پر پہنچے اور جب کربلا کی زمین پہ پہنچے تو زلجنہ آگے نہیں بڑھا تھا آپ سب سنتے ہیں آگے نہیں بڑھا عباس دوسرا جانور سواری کا جانور لاؤ سات سواری کے جانور تبدیل کیے گئے مولا حسین سوار ہوئے مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھا مولا نے کہا عباس قریب کے قبیلے سے لوگوں کو بلا کے لاؤ لوگ آئے مولا نے پوچھا یہ کون سی زمین ہے آپ سب سنتے ہیں کسی نے کہا غازریہ ہے کسی نے کہا نینوہ ہے کسی نے کہا شت الفرات ہے ایک شخص نے کہا یہ کربو بلا ہے جیسے ہی کہاں نا کربو بلا ہے عباس خیمے نصف کر دو ہم اپنی منزل پر آگئے ادھر خیمے نصف ہونے لگے مختل کی روایت کہتی ہے ادھر خیمے عباس علمدان نصف کر رہے تھے مولا گھوڑے سے اترے کچھ دور پیدل چلتے ہوئے گئے سہرہ تھا کربلا اور کربلا کی زمین پہ آسمان کی طرف نگاہ کی زمین کربلا کو دیکھا اور کہتے یہی تو وہ زمین ہے جہاں میرے بچے زبا کیے جائیں گے یہی تو وہ زمین ہے جہاں میری بہنوں کو قیدی بنایا جائے گا یہی تو وہ زمین ہے جہاں علی اکبر کے کلیجے میں برچی لگے گی ایسا لگا جیسے کربلا کی زمین پر سب سے پہلی مجلس حسین ابن علی پڑھ رہے ہوں مولا اپنے مسائف بیان کر رہے تھے عرض کربلا کو دیکھتے جاتے تھے اور مولا اپنے مسائف پڑھ رہے تھے ایک بار کی فضہ آئیں اور فضہ بڑی گھبرائی ہوئی آئیں کہا آقا حسین بی بی زینب نے آپ کو بلایا ہے مولا حسین بی بی زینب کے خیمے میں کہا بہن کیا ہوا بھئیہ یہ عجب زمین ہے جب سے میں یہاں آئی ہوں میرا دل گھبرا رہا ہے خاک اور روڑ کے سکینہ کے بالوں پر پڑھ رہی ہے اور بھئیہ جب سے یہاں آئی ہوں مجھے ایک بی بی کے رونے کی صدا آ رہی ہے مولا حسین نے جیسی جناب زینب کا یہ جملہ سنا نا حسین کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے کہا بھئیہ رو چھو رہا ہو کہا زینب تم نے پہچانا نہیں ہے یہ بی بی ہماری ماں فاطمہ زہرہ ہے زینب فقط ہمیں کربلا نہیں آئے بقیہ چھوڑ کے ہماری ماں بھی آگئی ہے اور یہ امہ کے رونے کی صدا ہے جب سے ہم یہاں رکے ہیں ہماری ماں گریہ کر رہی ہے ازدارو مولا حسین نے عباس علمدار کو بلایا عباس قریب کے قبیلے کے سردار کو بلاو مجھے یہ زمین خریدنی ہے قبیلے کا سردار آیا مولا کہتے ہیں مجھے یہ زمین خریدنی ہے قبیلے کا سردار کہتا ہے مولا جب تک دل چاہے رہیے مگر یہ زمین نہ خریدیں کچون نہ خریدوں کہا یہاں سے جو نبی گزرا تکلیف اٹھا کے گیا مولا یہ زمین کسی کو راست نہیں آتی یہ قرب کی زمین ہے یہ بلا کی زمین ہے اس لئے قرب و بلا کہتے ہیں مولا نہ خرید یہ یہ راست نہیں آتی مولا حسین کہتے ہیں تجھے نہیں پتا ہمیں قیامت تک یہی رہنا ہے مولا نے ساٹھ ہزار درہم میں اس زمین کو خریدا اور جب خریدا نہ تو کہاں میں دو شرطوں کے ساتھ اس زمین کو خرید رہا ہوں پہلی شرط کیا ہے مولا کا پہلی شرط یہ ہے جب ہمیں اس زمین پہ شہید کر دیا جائے گا ہمارے ظاہر آئیں گے جس جس کے دل میں کربلا جانے کی تمنہ ہے آنکھوں میں آسو ہے مانگو بادر حسین سے دو محرم ہے آج دو محرم کو کربلا کی زمین پر سب سے پہلے مانا نے اپنے ظاہروں کو یاد کیا کہاں جب ہمارے ظاہر آئیں گے ان کو مہمان رکھنا حق مہمانی ادا کرنا مولا ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں جو جو ظاہر بن چکے ان کو بھی اور جو اب تک نہیں بنے کربلا کا ظاہر بنا دیجئے مولا کہتے ہیں پہلی شرط یہ ہے ہمارے ظاہر کا خیال کرنا مولا وعدہ کرتے ہیں آپ نے دو محرم کو ہمیں یاد کیا تھا نا ہم جب تک زندہ رہیں گے مولا آپ کو سلام کرتے رہیں گے آپ کی عظام مہتم کرتے رہیں گے جب مولا زمین خرید چکے تو کہاں دوسری شرط یہ ہے کہ جب ہمیں شہید کر دیا جائے گا ہماری لاشوں کو یہاں چھوڑ دیا جائے گا جب لشکرِ عزید چلا جائے تو ہماری لاشوں کو دفنا دینا پھر مولا نے کہاں اپنی عورتوں کو بھیج دو عورتیں آئیں کہاں میں زہرہ کا لال ہوں میں فاطمہ زہرہ کا بیٹا ہوں کیوں کہہ رہے مولا عزداروں گھر جا کے سوچنا کربلا کی زمین پر حسین کتنے غریب ہو گئے تھے جس کا باپ ابو تراب ہو مٹی کا باپ ہو وہ زمین میں دفن ہونے کے لیے بیٹین ہے جس کی ماں کے مہر میں دنیا کا پانی ہو اس کے لال کو پانی نہ ملے عورتوں کو بلایا کہاں میں زہرہ کا بیٹا ہوں اگر تمہارے مرد یزید کے خوف سے نہ نکلے اپنے مردوں کو غیرت دلانا کہنا ہماری لاشوں کو دفنا دیں جاؤ بس آخری جملہ جاؤ اور جا کے اپنے بچوں کو بھیج دو بچے آئے چھوٹے بچے آئے کہاں بچوں میں سرکینہ کا بابا ہوں میں ہلی اسغر کا بابا ہوں بچوں اگر تمہارے بابا ہمارے لاشوں کو دفن کرنے نہ آئے تو بچوں کھیلتے کھیلتے آنا فراد کے قریب ایک ایک مٹی ریت ہماری لاشوں پہ ڈال دینا ازداروں مولا کی ذاکیوں بہت دیر تک سوچتی رہی مولا یہ بچوں سے کیوں کہا یہ عورتوں سے کیوں کہا آپ حکم دے دیتے فرشتے دفنا دیتے آپ حکم دے دیتے جنہ دفنا دیتے آپ حکم دے دیتے انبیاء دفنا دیتے مولا یہ عورتوں سے بچوں سے آپ سفارش کیوں کر رہے ہیں بہت دیر تک سوچتی رہی پھر ماں ہوں دل میں خیال آیا ارے حسین باپ بھی تو ہے جانتے دے گیارہ مہارم کو میرا لال بیمار ہوگا ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں ہوں گی پہروں میں بیڑیاں ہوں گی ارے میرا بیمار لال وہاں ترجنا دے کیسے دفنائے گا اس لیے کہ کر گئے آ جانا میرے لالگی مند کر دینا آمان اللہ شکو تفنادن آمان اللہ احنا تللہ ہی لقوم الظلامین بس اعلم الازین سلم ائی من قلب ينقلبون باری لہا تجیم محمد وعلم محمد کم سایبك واسطہ ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لیں پاک پر دکھا تجھے محمد و آل محمد کی اس مصیبت کا واسطہ ہم وسیلہ بناتے ہیں اس مجلس عزا کو ہم سب کے تمام گناہن کبیرہ و صغیرہ ماف فرما دیں آنکھوں میں آسو ہیں جس جس کے دل میں جس جس مریض کی شفا کی خواہش ہے اپنے دل میں نام لیجئے سب کی پاس بہت سے مریض ہیں سب کی دلوں میں نام ہیں آنکھوں میں آسو ہیں زہرہ دیکھ رہی ہیں نام لیجئے اور واسطہ دیجئے بھرلاہ تجھے واسطہ سید سجاد کی بیماری کا تجھے واسطہ بیمار فاطمہ صغرہ کا مومنانِ آل محمد میں جو جو بیمار ہیں ان کے صدقے میں شفای کامل اطاف فرما پاک پروندگار ہم سب جن جسمانی روحانی امراض میں گرفتار ہیں ہمیں شفای کنلی اطاف فرما جو رزق و روزی کے مسائل میں گرفتار ہو اس کی روزی کا سبب بنا دے برکت اتا کر دے جو قرض دار ہو اس کا غیب سے قرض اتا ہو جائے جو بچیاں بڑی ہیں ان کے اچھے بار اتا کر دے جو بے روزگار ہو ان کو روزگار اتا کر دے جو ماں بھی اولاد کے کسی دکھ میں مفتلا ہو مادر حسین کا واسطہ اس ماں کے دکھ کو دور کر دے پاک پروندگار دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین ہیں جہاں جہاں مسائب دھائے جا رہے ہیں یمن ہو اراق ہو بہرین ہو جہاں بھی کہیں مومنین موجود ہیں خدایہ سب کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرماؤں خدایہ ان مظالم کے انتقام کے لیے ان مظالم کے خاتمے کے لیے حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرماؤں ان مجلس حسین کے صدقے میں ہمیں ایسے عمال کی توفیق اتا فرماؤں کہ ظہور کی راہ کی درکاوٹیں دور ہو جائیں امام زمانہ ظہور فرمائیں صدا دے تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہوں ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع علی ماتم حسین